اسلام علیکم ناظرین خازین اور جو بھی ہمارے ساتھ اس پوڈکاست کے سفر میں جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ان سب کو اسلام علیکم اور یہ ہمارا پوڈکاست جو ہے وہ اپنا کام کیجئے یہ ایک ایسی سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی جس میں ہم دراما انڈسٹری اور انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ سیلیبرٹیز کو ہم نے بلایا اور ان سے جانی کچھ اندر کی خبریں اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں بیسے تو ہمارے جو کو ہوسٹ ہیں وہ ہیں حبار احمان اور آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے دراما انڈسٹری میں تھوڑا لیٹ جوائن کیا لیکن جتنے دراموں میں یا پیئر ہوئے اپنا کام بخوبی سر انجام دیا یہ ایک ایسے کڑاکار ہیں انہوں نے ایکٹنگ کو صحیح معنوں میں ایک طریقے سے کہیں تو جان بکشی اور ہم نے ان کے کافی دراما دیکھے اور یہ کئی حد تک کئی حد تک ویورز کو بھاتے رہے لیکن وہی ہے اب ہم انہیں ایک بڑی سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جو ایک ایسے اداکار موجود ہیں ہم ان کا سب سے بہتر شکر ادا کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے تینکیو سو مچ سر اور آج کی جمعارے گیس ہیں ان کا نام ہے مسرح سان خالد سر کیسے آپ الحمدللہ تینکیو ویری مچ فور دا ونڈرفول انٹرڈکشن میں خود اپنے آپ کو بڑی سکرین پر دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کہ رہے آپ کے یہ خواب وہ میرے خواب جلی بگا نہیں سر آپ ایک ایسے اداکار ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ کم آپ کو ملا ہے جو آپ نے ابھی تک سٹارٹ کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں آپ کو بڑی سکرین پر دیکھنا آپ کی ایکٹنگ آپ کو ویسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں سر بڑی سکرین پر جیسے اور اداکار ہیں بہت بہت شکریہ اور لیٹھیں لیٹھیں آگے کتنا کام ملتا ہے ابھی تک تو جتنا ملا ہے وہ اچھا ہی ہوا ہے امید ہے آگے بھی اللہ تعالی بہتر ہی کرے گا سر بیسے آپ کیسے میں جاتے ہیں آپ ادھر تک آئے آپ کا جو سفر تھا گھر سے یہاں تک کا کوئی وہ جام سوڑوں جگہ پر ملیشنیرسٹی یار دیکھو میں تو کمپلین نہیں کر سکتا ابھی ہوا سے بات ہو رہی تھی تھوڑی در پہلے کہ میں تو خود یہاں کا چھے مہینے پڑھا ہوں میں نے چھے مہینے پڑھا پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا میں بھی متاثرین میں سے ہوں اور اس کے بعد چھے مہینے پڑھنے کے بعد میں یہاں سے پھر چلا گیا ملیشیا وہاں سے پھر میں نے اپنی انجنیرنگ کی پتہ نہیں کیوں میں نے یہاں سے نہیں پڑھا حالانکہ i really think it's a wonderful university اتنا زبرتیس complex one کیا ہے شاہر جان شریم صاحب نے 2008 میں 2008 میں 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 تھا اور میں تھا بی بی اے میں بی بی اے میں تھا اچھا سر ہمارے جو پوڈکاس سے میں بتاتا چلوں کہ اپنا کام کیجئے ایک ایسی سریز ہے جو ڈراما انڈسٹری اور انٹرٹیمنٹ میں بات کرتی ہے ہم لوگوں نے اپنے پوڈکاس کے اندر پچھلے کئی ڈراموں کو ڈسکس بھی کیا ہے اور ان کے اوپر اپنے بھی ویوز اور دوسروں کے بھی ویوز جاننے کی کوشش کی کہ ان کا کیا اپینین رہا ہے اس ڈراما سے لیٹڈ اور ہم آپ سے بھی اسی طریقے کے سوالات کرنا چاہیں گے تو کیا آپ ریٹی ہے سر؟ بالکل جناب برنگ ڈاون سر سب سے پہلا سوال سر آپ ڈراما انڈسٹری میں کتنے عرصے سے ہیں؟ یار پہلے تو میں ایک چیز کلیر کروں کہ I'm not a permanent part of this industry مجھے پہلا پروجیکٹ ملا تھا 2016 کے انڈ میں around November اور وہ بھی لگ by chance you could say ٹھیک ہے I was a very shy person اور پھر اچانک سے ایک میرے دوستر نام نہیں لینا چاہوں گا بہت اچھے دوستر ہیں انہوں نے مجھے opportunity دی کہ why don't you do some work in this industry آپ فاہد مصفا کی بات کریں آرے یار کسم سے ہم نے آپ سے کہا تھا ہم نے پورا ہم نے والد کیا تو بھئی credit فاہد کو جاتا ہے فاہد مصفا he happens to be a very good friend of mine اس کو پتا تھا تھوڑا سا کیڑا تو ہے لیکن camera شایئے بندہ تھوڑا سا پوش کریں گے تو I took it as a challenge and I worked in his drama and I worked in a lot of his dramas after that تو وہ اچھا لگا کام بھی اچھا ہوا I gave it some of my really honest effort اور لوگوں نے پسند کیا لوگوں نے appreciate کیا اور یہ انسان کو جائیے ہو جب آپ گھبرا رہے ہوتے کسی ایک کام سے اور آپ کو توڑی سی بھی appreciation مل جائے اس پہ سے بھی effort دینے کے بعد then you realize your full potential اور پھر آپ تھوڑی سی میند کرنا شروع ہوتے ہیں it gets fruitful with time تو یہ تھا یعنی تین چار سال میں تو سر ہمارے جو اپنا کام کیجئے تو اسی سے لیٹنا ہم سے پوچھنا سائیں گے کیا انڈسٹری میں واقعی لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں کام سے کام رکھنا تو ہم یاسی رسینی کو ایکسلوٹ کر سکتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں آپ اس کو ایکسلوٹ کر کے آگے بتائیں سر اس کے جو مین کومنٹس ہوتے ہیں آپ کے سامنے بھی آتے ہوں گے ظاہر سی بات آپ ٹویٹر یوز کرتے ہوں گے آپ کے سامنے ان کے جو مین کومنٹس ہوتے ہوں گے ابھی نوشین پہ کر دیا کبھی ہانی امر کو دانے دار بولنا ہے اس طرحی کے مین کومنٹس ہوتے ہیں تو آپ کا اس پہ کیا سٹنسل رہتا ہے یار دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں میڈیا میں رہنے کے ایک تو آپ اپنے کام کی ویسے مشہور ہوں اور سیلیبرٹی سٹیٹس بھی ایونچلی آپ کو مر جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک کہتے ہیں نا اینی پبلسیٹی اس گھڈ پبلسیٹی سمٹائمز یور نوٹ گیٹن ایناف ورک انفرچنیلی یا سیر حسین دیکھو میں ایک چیز جو ہے نا ابجیکٹیلی بولوں گا کہ ہیس ای ویڈ مائن اس کے دماغ اچھا ہے ہیس ای گھڈ سکرپ رائیٹر ہیس ای گھڈ سٹوری ٹیلر وہ ایکٹر بھی برا نہیں ہے اچھا ایکٹر ہے وہ لیکن کبھی کبار آپ کے ستارے گردش میں اور آپ کو کام نہیں مل رہا ہوتا ہے but you have to stay relevant unfortunately تو اور دیکھیں یہ جو ہے نا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یاسر حسین جو ہے نا جذباتی آدمی اس نے الٹی سی دی بات کر دی حانیہ کو کر دی you have to understand there's like a whole publicity mechanism behind these people صحیح ہے وکار زکا دوسرا نام آپ کے سامنے he's a very successful person but sir he's doing something good for country he's doing something good but alongside he's doing a lot bad as well for the image of the country and for himself تو لیکن he has to stay relevant and he is I mean you cannot exclude people like Aamir Liyakad Hussain Tohakar Zakha Yasir Hussain when it comes to controversy they're always relevant تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اگر اس اسپیکٹ سے دیکھا جائے objectively تو we have to give credit to Yasir Hussain where it's due کہ وہ relevant تو رہتا ہے یا آپ نے بھی اس کا ذکر کیا آپ کسی اور کا بھی ذکر کر سکتے اگر ہے لیکن سر وہی بات ہے کہ کچھ اچھا کر کے بھی نام ہو سکتا ہے لیکن وہ یہ ان کو ملنی ہے تو آپ یہ چیز صحیح ہے کہ ایسا کریں پتہ یہ انڈسٹری ایسی ہے یہ بڑی ایڈکٹیو انڈسٹری ہے بہت سارے لوگ محنت کرنے کے لیے آتے ہیں آپ پہ اور اپنے کام سے جانے 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 کے لیے آتے ہیں بالکل کم لوگ ہیں وہ زیادہ تر لوگ آتے ہیں سٹار بننے کے لیے سیلیبرٹی بننے کے لیے انفرچنیٹلی ایسا ایسا آپ جتنا کریں گے نا کم ہی رہے گا اور پھر بندے کچھ ہیں نا پھر اس طرح کے آؤٹسائی ٹاکٹکس یوز کرنے پڑتے ہیں بیلو دی بیلٹ رہنا پڑتا ہے تھوڑا بہتا ہے تو سٹے ریلیونٹ اگریڈ اچھا سر اتنے اچھے ایکٹر رہے ہیں آپ اتنے اچھے آپ نے ایکٹنگ اپنی کری ہے تو کیا ضرورت آن پڑی کہ آپ کو فہد مصطفہ صاحب کی ایڈوائز دینی پڑی کہ آپ کو ایکٹنگ میں جانا چاہیے آپ کیا خود پر بروسہ نہیں تھا یار بالکل نہیں تھا جھوٹ نہیں بولا سیریسلی اچھا میں تمہیں یہ بھی بڑا تھوڑا مزدار قصہ ہے فیملی پریشر کی ویسے آپ کا بھائی ایکٹنگ میں آیا وہ ایسے آیا کہ فہد مصطفہ فہد نے مجھ سے بولا کہ بھائی تم ایکٹنگ میں کیوں نہیں جانا چاہیے میں نے کہا یار بس میں کیمرے کے آگے میں ہوا نکل جاتی ہے بھائی جب شادیوں میں موویاں بن رہی ہوتی ہیں میں کیمرو مین کے پیچھے گم رہا ہوں تو ہوتا کہ میں آئے فریم میں لاؤں تو پھر بہرہ فہد نے بولا کر کے دیکھو اللہ مالک ہے میں نے بھی دوست پیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا یار مزاک اڑائیں گے ہاں ہوں کر دے تو میں نے ہاں ہوں کر دیا دو دن کے بعد اس کے جو جیئے ہیں ان کا فون آگیا کہ آپ کو جو ہے جنابی آلی اس اس طرح کے کریکٹر ہے آپ آجیں ڈریکٹر کے پاس اب میری تو ہاتھ پاؤں پھول گئے میں نے اپنی والدہ سے بولا میں نے کہ میں نے یہ کر دیا یہ مجھ سے غلطی ہوگی ہے اور میں نے فہد سے ہاں بول دیا لیکن وہ تو کمپنی سے فون آگیا وہ کہنا ہے کہ یہ سکرپٹ ہے یہ کریکٹر آ کے ڈریکٹر سے ڈسکس کر لیں اب جتنا فہد نے مجھے پریشرائز کیا مجھے پریشرائز کیا بچہ بچپن سے شوق ہے کہ میں نے بچپن سے سکرین پر دیکھوں یہ کہ میں نے خلطی جگہ جگہ میں نے مسئلہ ہوگیا تو بہرحال پھر میں نے کہا بہت سارے کامی ہوتے ہیں آپ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں آپ کو موکے ملتے ہیں موکے ملے ہیں بہت موکے ملے ہیں اور بیٹھ کے افسوس ہوتا ہے کہ شاید اس وقت میں سٹیپ لے لیتا ہمت کر لیتا تو بھائی اس طرح میں نے اللہ کا نام لیا میں نے کہا چلو مزاک ہی اڑے کا نزاز زیادہ پھر وہی لوگ آئیں گے یار ذرہ تصویر کی چوالے سے آئیں گے ایسی ہوتا ہے تو بس اس طرح سے سٹارٹ کیا فاہد مصباح کی ہلپ نہیں لینی پڑی بس وہ ایک اللہ تعالی کی طرف سے وسیلہ تھا کہ I was at the right place at the right time with the right people تو بس اس طرح آگے ہیں انٹری ہوگے اور ماشاءاللہ سے ڈاماز بھی ہوگے آپ کے سکول کے فرنڈ ہے فاہد مصباح صاحب ہاں اتفاق اور کون سے سکول تھا ایچ ایسن مارڈل سکول تھا گلشن اقبال میں اور تب سے آپ ان کے ساتھ ہی ہیں آہ آہ یعنی یار آن این آف ساتھ کہاں ہوتے ہیں سکول کے دوست پر وہ الگ بقائی یونیورسی چلا گیا پھر میں جو ہے الگ کالیج پر سی بی ایم پھر میں ملیشیا چلا گیا تو لیکن یہ ہے کہ بچپن کے دوست بچپن کے دوست ہی ہوتے ہیں بھائی وہ بھائیوں کی طرح ہوتے ہمیشہ ساتھ اگرید کسی ہے یہ انڈسٹری دلدل ہے کیا ہے یار دیکھو اب اس میں دس مو دس باتیں ہیں اور زیادہ سی بات ہے لوگ غلط بھی نہیں بولتے بہت سے لوگ صحیح بھی نہیں بولتے تو آپ اگر دیکھا جائے تو انڈسٹری میں پوٹنشل ہے انفورچنٹلی ایڈ نیڈز ایڈس بین ایڈ سٹیل میٹ فر ای لانگ ٹائم مسئلہ اب وہ بہت ساری چیزیں ہیں میں اپنے آپ کو اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں سمجھتا کہ میں ہر چیز کو پوائنٹ آؤٹ کروں وہ لیجٹیمیٹ بھی ہو لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ کے پاس آئیڈیاز کی کمی ہیں اور ویل کی کمی ہیں ہمارے لوگ رسک لینا نہیں چاہتے ہیں ہمارے ینگسٹرز آرٹس بننے سے زیادہ سیلیبرٹیز بننے پر لگے ہیں تو وہ معاملات تھوڑے گھڑ پڑ ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں اچھا ایک چیز میں یہ سٹیل میٹ تو ہم لوگ نے دیکھ لیا ہے سٹیل میٹ عوام کے اس میں بڑا کردار ہے کیونکہ اب ریٹنگ سوڑا کافی ٹرانسپیرنٹ ہے نیا مٹیریل کو بناتا ہے عوام ساس بہو پہ ہی لگی بھی ہے سردامات ہی باہر نہیں نکل دی جایدات کی جھگڑوں سے مسئلہ یہ ہے اگر عوام بھی تھوڑے سا اپن مائنڈڈ ہو تھوڑے سا ایکسپریمنٹل پروگرام بھی دیکھنا شروع کرے تو پروڈیسر کو بھی جو ہے ثوڑا سا حمد آجائے گی کوز at the end of the day every industry you're in you're in it for the money بالکل صحیح نا money is the ultimate goal اور جب چینلز یا پروڈیسر یا آرٹیس اگر پیسے نہیں بنا رہے ہوں گے تو یا رو تو پیر سٹیل میٹ پی رہے گی تو انڈسٹری اچھی ہے پرانے لوگ اچھے تھے بیچ میں بیٹ پیچ آیا اب نئے لوگ اچھے آرہے نئے ایڈیاز لے کر آرہے ہیں دیجٹل پلاتفارم کی آنے کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کو جو آپ نکل رہے ہیں اندسٹری میں آرہے ہیں فرش آئیڈیاس کے ساتھ آپ لوگوں کو لیوریج بھی مل گئی آپ کو فیڈم بھی مل گئی ہے بلکل it's up to you guys to plan something new like give it a new direction not entirely but sway the interest of the masses تو اندسٹری تو دیکھو میڈیا اندسٹری ہے یار it holds a lot of power public opinion آپ لوگ اندسٹری راڈیلی اندسٹری راڈیلی اندسٹری ہے تو you guys I mean the youngsters have to take up the reins تو اچھی اندسٹری ہے بھائی آپ اپنے سجن سے خوش ہیں کہ میں نے لائف میں تھوڑا لیٹ ہی سری لیکن ایکٹنگ میں جو اپنا سٹیپ رکھا وہ ٹھیک تھا یار مجھے دیکھو کیونکہ میں تو تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑا سا ڈر پوک آدمی تھا سٹیپ لینے پہ ہی خوشی ہے مجھو تو سچ بات ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ان کے اندر یہ پوٹینشل کیڑا ہے یا تھوڑا سا پیشن ہے تو اب تو آن لائن پلاتفارمز یوٹیوب ایوان انسٹرگرام سٹوریز ٹک ٹاک اور اس طرح کے اتنے پلاتفارمز آگئے ہیں کہ آپ you should hone your skills you know and get ready yourself for the bigger screen تو کریں بھائی اپنے آپ کو بھائی بڑے میں آپ کو سج بتاؤں کانفیڈنس بوسٹر ہے صحیح ہے نا اگر آپ کو یہ ایسا کام کرتے ہیں اور آپ پارشلی بھی سکسیسفل ہو جاتے ہیں آپ کے دوسرے کام میں بھی آپ کو بڑا کانفیڈنس بلتا ہے تو I you know believe in challenging yourself all the time whether it's the media industry or something else ہزار کام ہے دنیا میں جو آپ کرتے وئے گھبراتے ہیں میں بھی ہزار کام کرتے وئے گھبراتا تو ان میں سے ایک یہ ٹی وی پر آنا تھا آیا اللہ کے شکر ہے کانفیڈنس بلد ہوا کام بھی ملتا رہا ہے کام ملتا رہا ہے اور دنیا بہت بڑی ہے اور بندہ کچھ اور کر لے لیکن کم از کم رگریٹ تو نہیں ہے اب رگریٹ نہیں ہے نہیں نہیں آپ تو لوگ پہچان بھی جاتے ہیں اس نے بڑی کیا بات ہو رہی ہے نہیں صرف آپ کے ایکٹنگ اس طریقے کی ہے کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں یار بہادہ میں تو کافی اچھی ایکٹنگ بہادہ میں تو وہ میری بیگم در گئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ اس طرح کی حرکت میرے ساتھ نہیں کرنا وہ تھوڑا سا مجھے جو ہے نیگیٹیو کیاریکٹرز پسند ہیں پہتا نہیں کیوں کہ میں اتنا نیگیٹیو بات میں ہوں سوٹ کرتا نہیں ہے ایسے تو یار سب سے اچھا وہی سوٹ کیا تھا یہ ابھی میں کیا بتاؤ تو لیکن یہ ہے کہ ہاں وہ چیلنج اس میں مارجن بہت ہوتا ہے یہ بڑے مزے کی بات ہے نیگیٹیو کیاریکٹر میں مارجن بہت ہوتا ہے جو ہیرو ہیرو ہوتا ہے بڑے پرائیمیٹرز پھولو کرنے پڑتے ہیں اس کو بڑے کنفائنز اور بڑی باؤنریز میں رہ رہ کے اس کو اپنا پوزیٹیو ایمیج مینٹین کرنا پڑتے ہیں جو نیگیٹیو ہوتا ہے وہ تو آفٹر باؤنڈز ہے وہ تو ہے خبیث اس میں تو آپ اپنی ڈیمینشنز لاسکتے ہیں اس میں بڑا آپ کو مارجن مل جاتے ہیں وہ ان کو زیادہ پتا ہوا کیونکہ انہوں نے کیا تھا ایک نیگیٹیو سے رکھتے ہیں اچھا اور انہوں نے ایک یہ تھپڑ بھی مارا تھا اس کے لئے سے دوسرا ایکٹ ہے بچارہ نہیں آہا بہت بنا بات تھپڑ مجھے بھی پڑا ہے ایسی بات نہیں ہے مجھے ہرا نے بڑا کس کے چماٹ مارا تھا وہ ہرا مانی ہرا مانی بالکل وہ ایک ڈرامے میں اور وہ گھبرا رہی تھی میں نے کہا بھائی مار دو یار یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے دو ایسی چوٹے چوٹے سے آتے کتنا نقصان ہوگا ہوگا تھا نقصان اندر سے سوچ گیا تھا موہ پر سے سامنے سے دب ہو لوگا نہیں کچھ نہیں وہ تو میکا پارٹ سے کہ یہ تو میں سمال لوں گا اندر آپ ڈرامے میں ہم سے نہیں ہوگا ہرا مانی سنگر بھی ہے کسی ہے موہ یار ہرا اچھی سنگر ہے ہرا زبردست ایکٹرس ہے مزیدار ایکٹرس مطلب ہم آپ کے سٹیٹمنٹ کو لے سکتے ہیں موہ پر فوکس کرتے بات کر رہا ہوں اس نے میرے سامنے کوئی کانسرٹ سوڑی کی ایک دو مرتبہ گنگلہ رہی تھی اس نے پوچھا میں نے اسے پوچھا میں نے کہا کہ کانی کا شوق ہے تمہیں کہہ رہی ہے ہاں یار مجھے مجھے یوٹیوب پر پکانے آتے ہیں کشمیر بیٹس کا کشمیر بیٹس کشمیر بیٹس اور انہیں ایک گرامے کا اوئیس ٹی بھی کیا تھا ہم جیسے لوگوں کے لئے ہم جیسے لوگوں کے لئے ہم جیسے لوگوں کے لئے انڈسٹری مانے بہت ایزی ہے نہیں یہ اگر میں ایزی بولوں گا تو خلا تا دیکھو میرے لئے ایزی تھا اور وہ بھی اس طرح تھا کہ میری دوستی تھی بلکل لیکن وہ ایک اتفاق تھا میرا جیسے لوگوں کے لئے ایک کلاسک کیس اف نیپوٹیزم آپ کہہ سکتے ہیں یہی کویشن تھا آگلا مجھے چاہیے آپ کیا خلافتی کیسے مر ایک ایک لائے کیسے جیسے ایزیم تھی تھی ایزیم تھی یہ تو ہر جگہ ہر جگہ کسی ایک اندسٹری سے اسوشیات کرہ نہیں سکتے یہ ہر جگہ ہے اور ایک مقدار میں تو ایک نیا بندہ جس کے اندسٹری میں کنیکشن نہیں ہے اچھ ویری ٹا صحیح صحیح مجھے نا مسئلہ یہ ہے میں نے تم سے ایک شروع میں بات کی تھی کہ پروڈیوچرز جو ہے نا they're not willing to take any risk they're not willing to put their money on stake حالانکہ اس میں بڑا potential ہوتا ہے آپ نیا ٹیلنٹ ایکسپلور کرتے ہیں اس سے آپ کا خود کا پول ٹیلنٹ پول بڑھتا ہے اور پھر کمپٹیشن اچھا ہوتا ہے کام اچھا ہوتا ہے پاکستان میں لوگیزم ہے پولٹیکس ہے نیپٹیزم ہے جو ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایکٹریس ہے ہماری نایلا ان کا نام یاد نہیں ہے کہ میں بھی نام یاد نہیں ہوتے ہمیں بڑا 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 ہوں سوانگے کو نایلا زیدی ہے نایلا جافری ان کا وہ آسپیٹل میں ایڈمیت ہے ان کے بعد پاسے نہیں ہے اور شیز شیز you know افلیکٹید بای کانسر انفرچنتلی and she has been a really famous and an absolutely amazing وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا religion بنایا ہوتا ہے ایکٹنگ کو دیکھو یہ ہی ہوتا ہمارے ہیں یہ ایسے ہی ہے میدیشن صاحب کو کیا ہو میدیشن صاحب کا کس طریقے سے ان کو سی آف کیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں لگا بہت افسوس کی بات ہے ہم لوگ نے قدر نہیں کی لیکن پتے میں ایک اور بھی بات بتاؤں سفیان ہم لوگ جو ہیں کیونکہ پاکستان میں رہتے تو ہم پاکستان کی بات کریں گے دنیا میں ایسے ہی ہے دنیا میں ایسے ہی ہے پیسہ ہی ہے جو پاور رکھتا ہے اور انفرچنیٹلی جو آپ throughout the history if you look at great artists not talking about actors, actresses even painters وہ ان کے آخرت آخری وقت وہ بڑا بورے حالات میں ہی گزرا ہے کیونکہ انہوں نے پیسہ نہیں بنایا انہوں نے capitalized نہیں کیا اپنی ارت کو انہوں نے جو ہے لیکن انڈیا بھی ہمارے سامنے ایک زیادہ ہے ان کے کیسے کلکاروں کو یاد رکھا جاتے ہیں ایکٹرز کو یاد رکھا جاتے ہیں آج بھی دیکھیں راج کپور اور ان سب کے نام ان کے زبانوں پہ ہیں اور ان کو یاد رکھتے ہیں یار انڈیا بہت بڑی مارکٹ ہے وہاں پہ آپ کی مووی ایک مرتبہ بھی سنما میں چل جاتی ہے تو پاکستانی کروڑوں عربوں میں تو ویسی معاملات چلے جاتے ہیں تو ان کے ان کے ڈائنیمک روپیز are flowing through this انڈسری ہماری انڈسری آپ ڈراما انڈسری لیں یا مووی انڈسری لیں اس جووونایل انڈیا انڈیا بہت سمار اور بیسی کی انوالمنٹ بہت کم ہے انڈیا میں کمرشلائزیشن اتنی زیادہ ہے ہر چیز پہ پروڈکٹ انڈورسمنٹ اور پروڈک پلیسمنٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ایکٹر بڑا پیسہ پنا لیتے تو پہلے کے زمانے کا تو مجھے اتنا پتہ نہیں ہے لیکن ام شور ادھر بھی اس طرح کی کیسز ہوں گے جب جو پروپر آرٹس اور وہاں کی جو کلہ کار بڑے ہیں جنہوں نے اپنی آرٹ کو زیادہ پریفرنس دی ہوا منی ان کے حالات بھی ظاہر سی بات ہے برے ہوئے ہوں گے کسی نہ کسی وقت پہ لیکن ابھی پاکستان میں یہ معاملات ہیں اب ہم زیادہ تر اپنے آرٹس کو دیکھتے ہیں وہ کام سے زیادہ انڈورسمنٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے سیکھا ہے پچھلے گزرے لوگوں سے اپنا خیال رکھنا پہلے اپنا خیال خود ہی رکھنا پڑے گا بلکل آرٹ اور آرٹس تو بلا دیتا ہے انسان تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پرائیورٹائز کرنا ہے ہمارے پاس ایک ایک علی صفر صاحب کی بھی ہے کہ ایک کیس کریئر فنش ہم ان کو بڑے بڑی سکین پر نہیں دیکھ پا رہے اب وہ ریزن آپ کے سامنے ہے کہ کیا کیس ہے اب وہ کوٹ کے بھی سامنے ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے اس کا بھی فیصلہ چلے ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہی ہے نا ایک کیس کریئر فنش اور یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے انڈیا میں حالی ہرائیسمنٹ کے کیس کتنے ہوئے میٹو کتنا آگے آیا کتنے ایکٹرس پر لگے لیکن ان کا کریئر پر افیکٹ نہیں ہوا اس سے لوگ بڑے پاکستان لوگ میڈیا کے لوگ بڑے پاکستان لوگ ان کے پیچھے بڑی زبردست قسم کی قرد فالوئنگ ہے صحیح ہے نا 100% اگر وہ تو وہ پر عوام پر ہم سے جذباتی ہوگی ان معاملات میں ریلیجن ہے نا ریلیجن ہے فلم اور کرکٹ بھی آپ دیکھ لو یعنی وہ ایک دن میں اپنے سٹار کو آسوان پر پاکستان پر آگ لگا دیتے ہیں تو وہاں کی تائنامک سے مختلف ہیں آ ای بلیو پاکستانی عوام جب تک ان معاملات کو لیکے تھوڑی سی زیادہ گراؤنڈ ہے اور عوام کی بات میں وہ کہ رہا ہوں ہم لوگ تو میڈیا کی بات کہ رہے ہیں تو میڈیا سے تی بی شی بھی دیکھ رہے سینٹیمنٹ 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 تھوڑے سے میں اپنے عوام کو کریڈٹ دوں گا کہ تھوڑے سے گراؤنڈڈ ہے وہ اتنا سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ کون کیا کر سکتا ہے کون کس حد تک ہے وہ اتنی جلی بینیفٹ آف ڈاوٹ دیتے نہیں پھر سر کیا سٹارٹنگ میں ہم نے سب نے فالو کیا کہ کسی زفر کو اور میشہ شفی کو کتنا کتنے گندے کومنٹ سٹارٹنگ میں ملے دونوں کی طرف سارے تھے دونوں کی طرف سارے تھے تو وہی چیز ہے نا ہینڈل تو کرنا پڑتا ہے نیشن کنٹری میں رہتے آپ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے لازمی سی بات یہ نہیں اتنی بڑی allegation ہے وہ تو کرنا پڑے گا لیکن وہ backlash دونوں کو ملے گا دونوں کی طرف fan following تو ہے مسئلہ ہمارے فان following twitter اور spain یہ ہوتی وہ کتنے ہوتے پانچ ہزار لوگ ہوتے سے زیادہ دونی ہوتے وہ کرتے رو پانچ ہزار لوگ کی کیا حسی سوڑی بدل جاتا یہ بات ہے تو پلس سمیر کیمپیئنز تو تمہیں پتا ہے پارٹ آف پارٹ آف پروسس ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی اس میں وہ پتا رہے تھے کوئی بندہ ہوتا ان کو پیسے دی جاتے کہ ان کے خلاف allegation start کرو پوری پوری ٹیم لے پاکستان پاکستان نے آپ کو کس طرح relevant رکھا جائے اور بھی دس چیزیں ہو سکتی ہیں اور پھر ان دیجیٹل پلیٹ فارمز پہ اب وہ طریقے کار بھی الگ ہو گئے ہیں اب یہ والا تو ہے نہیں کہ بندہ جا کے پولستان میں جا کے ریپورٹ کروا دے اب تو direct اگر آپ allegation ہے انسٹی گرام پوست پر صحیح کرنے میں لگ جاتے لیکن اتنا لڑکی علی کیس میں ہوتا نہیں ایسا ٹھیک ہے نہیں ہوتا ہے لڑکیوں کے بھی کریئر ختم ہوئے یا کریئر ختم نہیں ہوئے تو سٹال ہوگئے چار چھ سال کی بریک کے بعد دوبارہ سٹارٹ ہوئے بھائی بھائی آج کل ڈیجیٹل آپ کام کرتے ہوں کہ آپ خیال لگ نہ پڑتا ہو کہ کسی سے کوئی زیادہ بات چیت نہ ہو کل کو میرے خلاف الگیشن نہ نکال دیں لوگ می تو مو بھائی نہیں اللہ کے شکر ہے ابھی تک تو مجھے ڈر لگانی پلس ابھی تک کبھی اس طرح کی کوئی کسی کو دیکھ چلتے کیونکہ کہ they are at risk صحیح نا not only from the competition لیکن other sources سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اتنے بڑے heartists ہیں کہ ان کے اوپر الزام لگنے سے پوری نیشن پر اثر پڑتا ہے سب کہتے ہیں بڑے آتنی اس نے یہ حرکت کی سرخی آجاتی ہیں نیوز کی زرخی میں آجاتے ہیں بہت سارے elements آجاتے پھر آپ پوچھنا چاہوں گا فاہد مسلح صاحب کے دوست ہیں تو انہوں نے جب خریر جیتو پاکستان سے لیا تھا آپ نے سکین پر دیکھا ہو تو آپ کو کیا فعلی ہے کہ چلیں گے یار دیکھو اس نے فاہد نے بہت جیتو پاکستان سے سمجھو راکٹ پر بیٹھ گئے خلا میں نکل گیا یہ والا سین ہو لیکن اس سے پہلے مارننگ شو کیا سنم جنگ کے ساتھ ہم ٹیو پہ آد ہو درام اس سے پہلے چلتے رہے کوئی نئی فیلنگ نہیں تھی پلس جب فاہد نے اپنا گیم شو سٹارٹ کیا تو فاہد نے آہستہ آہستہ آپ کو چینج کی ایوالف کیا بہت سیئے نا بہت مشکل ہوتا ہے گیم شو سیئے سیئے فاہد جب سٹارٹ کیا تھوڑا سا تھوڑا سا لاؤڈ تھا اس نے اپنی ٹون کو تھوڑا سا نیچے کیا اور پھر اس نے آرڈینس کو فاہد جیسے 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 آپ لوگ کے سامنے ہیں آمیر لیاکت نے گیم شو کیا کھاں ہیں آمیر خاتل قریشی کرے ہیں گیم شو ٹکٹر گیم ٹکٹر گیم ٹکٹر مشکل کام دانش لیمور کوئی دیکھتا ہی نہیں کوئی دیکھتا ہی نہیں آمیر لیکن لیکن فاہد ایسا گیم شو ہوسٹ جو میرا دو ہوسٹ ہے وہ الگ بات ہے لیکن objectively speaking وہاں مر رہی ہوتی ہے بھائی شو میں آنے کے لیے لیکن اس وقت سٹارٹ کیا تھے جب آمیر لیاکت کے گیم شو کا عروض تھا اور آمیر لیاکت ان کو باقاعدہ تک آمیر لیاکت اس وقت گلتے تھے کون ہے فاہد سائٹ چلا کے دیکھو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک ہوسٹ کس طرح کہ ایک ہوسٹ کس طرح پہلے آمیر لیاکت کو بہت اوپر جا رہا تھا ٹی آر پی وغیرہ بہت اوپر لیکن جب دوسرے سال میں دونوں کا کلیش ہونا شروع ہو ہو آنا پھر عوام کو سمجھ آ گیا کہ فاہد مجھ سے بہت اوپر ہے بھائی دیکھو کانٹروورسی کی جو ہے ایک مائلیج ہوتی ہے بالکل اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے اب یہ آمیر لیاکت حسین کانٹروورشل پروگرام کر رہے ہیں روز کر رہے ہیں عوام تنگ آگئی بس کرو بہتنی بیزتیاں بھی اچھی نہیں لگتی پھر دوسری طرح بندہ آرہے جو گفٹ بھی اچھے دے بیٹا بیٹا کر کے بھاد بھی کر رہے ہیں چھوٹی لڑکیوں سے آنٹی آنٹی کر کے آمیر بھی بھاد کر رہے ہیں تو یار یہ نہیں لوگ ریلی کانٹروورشل بن جاتا ہے ادھر ہی بن جاتا ہے تو بڑا الگ اس نے دیکھا لونجیویٹی دیکھی اپنے شو کی اور وہ اسے ساتھ سے لے کے چلے چلے شو اگلے دس بھاد کر رہے ہیں ساتھ آپ کے فادم صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے میں بھاد کر رہے ہیں سناً ب وبھاد قرارا تم ہی بھول لو ہیں آپ کے سواگ یہ اسی کے میں ریفرنس آیا ہوں بھائی کالا حرکت نہیں کرو اب ان کے ہیں اچھے سوالات ہیں کتنے ہیں بھائی چاتم چھیں فادم صاحب کا ساتھ ہے آپ کے ہاتھ میں ٹی وی ریموٹ آپ آپ جو چاہو چینل چینج کرسکتے ہو آپ کو اگر میرا کانٹ پسند نہیں آرہا ہے آپ کو اگر دنگ پسند نہیں آرہا ہے آپ کو میرے کانٹ پسند نہیں آرہا تو آپ کے پاس آتھورٹی ہے تو آپ پھر مجھے بیٹھ کر گالیاں بھی نہ دو دیکھ بھی رہو میرا کانٹنگ گالیاں بھی دے رہو اس کو کیسے ستنس لیں گا یار فہد کو پتا ہے وہ کیا بول رہا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ عوام کو جو ہے نا کانٹروورشل اس نے دیکھو یہ چھوٹی سی کانٹروورشی خود کریئیٹ کر دی اب جو دنگ تا بھی دیکھ رہا ہوگا سن کے دیکھے گا دیکھوں میں ایسی دیسی میں تو دیکھ رہا ہوں میں اس کو گالی بھی دوں گا اگری افہد کو گالی پڑھ رہی ہے وہ ریلیونٹ بھی ہے ویوز بھی ہیں تو دی آر پی بھی آرہی ہے یہ چھوٹی سٹیٹمنٹس ہے یہ منپلیشن ہے اور یہ سمارٹ منپلیشن ہے اس نے آپ کو کانٹروورشی میں نہیں ڈالا بلکل اس نے بلکل کلیر رکھا اس نے درامے کو بھی کانٹروورشی میں نہیں ڈالا اس نے چینلز کو بھی کانٹروورشی میں نہیں ڈالا اس نے ہر طرح سے عوام کو گھیر کے اس نے بیسکلی کمپیل کیا کہ آپ چیلنج کر کے ان کو گالی بھی دے رہے ہو ڈراما بھی دیکھ رہے ہو یہ کیا بات ہو کہ آپ ڈراما دیکھیں گے بھی گالی بھی دیں گے کام ہوگیا یہ بات ہے